بس اس کا لبے لب آپ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی دن جیسے محرم میں یہ بات ہوئی کہ کوئی دن کوئی مہینہ کوئی بھی وقت نحوست والا اور منحوص نہیں ہوتا یہ بالکل پکی اٹھا کی بات ہے قرآن و حدیث سے دنوں کے فضائل ملتے ہیں لیکن نحوست منحوص یہ کوئی دن نہیں ہوتا سفر کے مہینے سے چونکہ ہماری عوام کے اندر ایک غلط فہمی باز لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے توہمات اور بڑے بڑے غلط عقیدے لوگوں کے اندر پائی جاتے ہیں جس کا میرا اور آپ کا اپنے گھر میں رشتہ داروں کے اندر اور خاص خاص کر کے ہماری عورتوں کو سمجھانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ تواہمات کے اندر وہ پائی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے لوگوں کا آنا جانا لگ رہے گا میں آپ کی توجہ اس پر چاہوں گا میری درخواست ہوگی کہ آپ غور سے میری بات کو سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوہ ولا تیارہ ولا حامہ ولا سفرہ او کما قال علیہ السلام کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی گھر کے اندر کسی جانور کا آ جانا اللو کا گھر کے اندر آ کے بیٹھ جانا کوئی کا گھر کے اندر آ جانا گھر کے اندر جو جوتی ہے وہ اگر الٹی پڑی رہ گئی برطن کا ٹوٹ جانا برطن الٹا ہو گیا دودھ کا اُبلنا اور اُبل کے ہانڈیا سے گر جانا یہ ساری کی ساری بدشگونیاں ہیں اسلام کے اندر اس کا کوئی جو ہے ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ اس کی وجہ سے کہ آپ کے دن کے اندر یا آپ کے کام کے اندر یا آپ کے گھر بار کے اندر کوئی نہوست اس سے پھیلے گی اصل میں ہندووں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے یا یوں کہیں کہ ہندووں کے ساتھ ہمارے دادا پر دادا رہتے تھے جس کی وجہ سے وہ کچھ جرسیم جو ہیں وہ ابھی بھی باقی اندر رہ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا کوئے نے بول دیا گھر کے اندر آ کر تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اُلُو گھر کے اندر آ گیا تو یہ ہو جائے گا دودھ اُبل گیا ہندیا سے گر گیا ہندیا جل گئی تو فلاں فلاں مسئلہ ہو جائے گا توہمات بدعات خرافات اور بعض اوقات انسان کو شرک کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اللہ سے انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے وہ عقائد جو اس کو اپنے بنانے تھے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے مسئیبت پریشانی اگر اللہ نے لکھی ہے تو وہ آ کے ہی رہے گی نہیں لکھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ جو میں نے لا عدوہ کی بات کی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ کوئی بیماری کسی کو اگر لاہق ہے وہ بیماری کسی اور پر منتقل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اب آپ کہیں گے کہ بھائی اگر بیماری متعدی نہیں ہے بیماری پھیلتی نہیں ہے دوسرے بندے سے تو پھر یہ کرونا ہے کسی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ماسکہ لگانا ہیپٹائٹس کی بیماری ہو گئی ڈاکٹرز تو آج کہتے ہیں کہ ہیپٹائٹس کا جو ہے وہ ٹی کا لازمی ہر بندے کو لگانا ہے ہیپٹائٹس بی کا کہ اگر کسی کے ساتھ چمچ بھی جو ہے وہ شیئر کر لیا کسی کا جھوٹا پھی لیا تو وہ آپ میں منتقل ہو جائے گی حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی آپ کو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو بھی ہوگی آپ کے گھر میں بھی کسی کو ہوگی ہاں اگر اللہ کا حکم اس کے اندر ہے تو وہ ضرور بے ضرور ہوگی موسیقی موسیقی